بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم مقدس کے معنی میں ہے ایک مسلمان کو اس مہینے میں کم از کم دس کام کرنے چاہئے پہلا کام یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا ہے اور وہ یہ ہے کہ دس محرم کا روزہ رکھیں آپ سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا تھا ایک سال کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے اور آپ نے اس بات کی خواہش پیش کی تھی اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں نو کا بھی روزہ رکھوں گا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس لیے فرماتے ہیں نو کا اور دس کا روزہ رکھو دس کا روزہ اس لیے رکھیں گے کہ ایک سال کے گناہوں کی معافی مل جائے اور نو کا روزہ اس لیے رکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہودیوں کی مخالفت ہو وہ بھی دس کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے مخالفت کے لیے نو کے روزے رکھنے کی بھی بات کی دوسرا کام جو حجبیں اس مہینے میں کرنا چاہئے کہ بھلے آپ کی مجبوری ہے کہ آپ جنوری فروری کے ساتھ اپنے جملہ معاملات کو منسلک کرتے ہیں آپ کم از کم دینی امور کو اسلامی سال کے ساتھ ہی جوڑے رکھیں زکاة ہے اور آپ کے علمیں ہیں کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے تین مہینے جو عدت ہے وہ تین مہینے اسلامی سال کے تین مہینے ہیں اسی طرح کسی کا قام انفوت ہو جائے تو چار مہینے دس دن جو عدت ہے وہ بھی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہیں تو جن چیزوں کو اللہ حضور جلال نے اس نظام کے ساتھ جوڑا ہے اگر ہم توڑیں گے تو سب سے پہلے تو اللہ حضور جلال کی اس تعلیم کی مخالفت ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ اکرام کو ایمان دیا ہے یہ اس کی مخالفت ہوگی پلس اس کے کہ بہت سارے دینی نقصانات ہوں گے تیسرا کام جو اس مہینے میں کرنے والا ہے کہ ہمیں ان مقدسات کا ان محرمات کا احترام اور مقدسات کی قدسیت اور تقدس پہ کوئی حرف نہیں آنے دینا چاہیے جیسا کہ اللہ کی ذات ہے تو اللہ کی قدسیت اس کی عظمت پر کبھی کمپرومائز نہ کرے اس پہ جو انسان حرف ذنی کرتا ہے زبان کھولتا ہے ایک مسلمان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ کبھی بھی قرآن مجید کی عظمت اور تقدس پر حرف نہیں آنے دینا چاہیے ہر وقت اس کی عظمت کو سمجھئے کتنا عظیم ہے یہ قرآن ایک چوتھی بات جو ہے وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اس مہینے میں ہمیں اس بات کا اہد کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت یہ ہمیشہ ہمارے دل میں قائم رہنی چاہیے اللہ نے دلوں کو جھانکا سب سے خوبصورت دل محمد مصطفیٰ کا پائم اللہ نے اس ہستی کو چن لیا ایسی عظمت دی کہ سرتاج رسول بنا دی ہے جس شخص کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی رسول آخری پیغمبر ہیں اور پوری کائنات سے عالی ہیں پھر اس کی اطاعت بجا لاتا ہے یہ ہے مومن جو آپ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا یا آپ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے کہتا ہے کوئی اور بھی ہے جو اللہ کی رسول کے بعد نبی آ سکتا ہے ایسے شخص کو ایمان والا نہیں کہا جا سکتا پھر یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو لے کے آئے ہیں صحابہ اکرام پانچ بھی ان کے عظمت ہمارے دل میں ہونی شاہی ہے کتنی عظمت جس کے بارے میں اللہ نے عظمت بیان کر دی ہے کہ اگر ہدایت یافتہ دیکھ رہے ہیں تو صحابہ ہے کامیاب دیکھ رہے ہیں تو صحابہ ہے اللہ کا لشکر دیکھنا ہے تو صحابہ ہے روح زمین میں سب سے بہترین دیکھنا ہے تو صحابہ ہے میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی اور ان کے لئے ایسی جنتیں میں نے تیار کی ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس عظمت کو چھوڑ کر اگر کوئی زبان درازی کریں تو بس دو باتیں یاد رکھئے گا ایک بات امام احمد بن حنبل نے فرمائی ہے جو دس لاکھ حدیثوں کے حافظ تھا تمہیں نظر آئے کہ کوئی شخص ان عظیم لوگوں کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے تو اس کے اسلام پہ تحمت لگانا یہ دیکھنا مسلمان بھی ہے کے نہیں کیونکہ مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتا اور امام ابو عزلہ راضی جو سات لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے تمہیں نظر آ جائے کہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی نقص بیان کر رہا ہے تو یقین کر لینا یہ مسلمان نہیں یہ زندیق انسان ہے یہ بے دین انسان ہے ایک چھٹی عظمت جو ہمیں یاد رکھنی شاہیے کسی کمزور مسلمان کے ساتھ ظلم نہ کرنا اللہ اس امت کو کبھی عزت نہیں دیتے جو کمزوروں کے حکم مارتی ہیں اللہ حضور جلال ہمیں صحیح راستہ تا فرمائے کمزوروں کا خیال کرنے والا بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ساتھ بھی چیز کی طرح بھی اشارہ کیا اللہ کے نزیق دعا سے بڑھ کے عظمت والی کوئی چیز نہیں ہے دعا کیا کریں جمعہ کا دن ہے اثر سے شام تک جو دعا کریں رد نہیں ہوتی بارش ہو رہی ہے بارش کے نیچے کھڑے ہو کے دعا کریں رد نہیں ہوتی سفر میں نکلے ہیں مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی سہری کے وقت اٹھ کے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے دعا کریں جو مانگیں گے پورا ہو ازان ہو جائے جماعت کھڑے ہونے تک یہ دس سے بارہ منٹ کا یہ وقت کتنا سہانا ہے جو دعا کرو رد نہیں ہوتی ایک آٹھ کی چیز بھی عظمت والی ہے سعید نے عمر جب جا رہے تھے تو تھکاوٹ کی وجہ سے جوتی اٹھا کے کندے پہ رکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا جو لیڈر ہے اس کے بعد شاید ایٹیکیٹس اور مینرز نہیں ہیں تو سعید نے عمر کھڑے ہو گیا کہا اگر تیری اسلام کے اندر اتنی قدر و قیمت نہ ہوتی تو آج میں مار مار کے تجھے عبرت بنا دیتا اسلام نہیں تو ہمیں عزت دیئے ہم تو زلیل ترین لوگ تھے اسلام سے پہلے ہمیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی اگر اسلام کو چھوڑ کر ہم نے کسی اور طریقے سے عزت چاہی تو وہ دوبارہ زلیل کرنے پر بھی قادر ہے ایک نومہ کام جو عزمت والا ہے جو ہمیں اس مہینے میں دوبارہ سے تجدید اہد کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ نعمت اسلام کو ہم دنیا میں کیسے پھیلا سکتے ہیں دعوت کا کام کیسے کر سکتے ہیں یہ تبلیغ کا کام کیسے کر سکتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے سب کو اللہ تعالیٰ نے پہلی ذمہ داری یہ دی کہ اپنی اپنی قوم کو سمجھائیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی حصول نے ایک سو چار خط لکھے اگرچہ ایک سو پانچ خطوں کا بھی تذکرہ آتا ہے آپ نے محرم کے مہینے میں سب سے پہلے یہ خط لکھے چھے بادشاہوں کی طرف اور انہیں اسلام کی دعوت دی اور روانہ کیا صحابہ اکرام کو کہ اسلام کی دعوت کو لے کے وہ نکلیں اللہ ذوالجلال ہمیں بھی توفیق سے نمازیں کہ اس نئے سال میں ہم بھی پلاننگ کریں کہ ہم اچھے سے اچھے اسلام کا کام کیسے کر سکتے ہیں ساتھ ہی اللہ کی حصول محرم کا مہینہ تھا جب زکاة کی وصولی کا نظام بنایا تھا اور آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ ایسے کام کریں جس سے آپ کا ایمان جاتا رہے جس سے آپ اللہ کے مجرم بن جائیں اس مہینے میں الزام تراشیاں بھی ہو رہی ہیں اور ہوں گی کن ہستیوں کے بارے میں اور حدیث یہ کہتی ہے من قال فی مسلم جو کسی مسلمان کے بارے میں وہ بات کہتا ہے جو اس کے اندر ہے نہیں اللہ جہنم میں جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والے خون اور پیپ میں اسے رکھے گا حدہ یخرجہ مما قال جب تک وہ ثابت نہیں کرے گا اس جہنم سے نکل نہیں پائے گا اس لیے سوچئے آپ کہاں کھڑے ہیں میرے پیارے بھائیوں میرا اور آپ کا یقیدہ ہونا شاہیے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ جملہ صحابہ جو ہیں وہ اللہ کی جنت کے وارث ہیں اور اگر یہ کہنے والا کہے وَلْعِيَزُ بِاللَّهِ کہ سوائے چند صحابہ کے نعوذ باللہ سارے مرتد ہو گئے تھے تو کیسا ایمان بچا یہ کیسے کل قیامت کو حالات ہوں گے اللہ تعالی عمل کی توفیق دیں وَآخِرُ دَعْوَانَا لِهِ موسیقا 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 موسیقی